جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن پر ایک دھماکہ ہوا ہے 35 افراد اس میں جانبہ حق ہو گئے ہیں 200 سے زیادہ افراد زخمی ہیں اور اس پر تمام پاکستانیوں میں ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے تمام جو لیڈرشپ ہے اس نے اس کی مضمت بھی کی ہے خود مولا فضل الرحمان انہوں نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے یہ ایک طرف ملک میں امن و امان کی صورتحال پر ایک مرتبہ پھر یہ ایک سوال اٹھایا ہے دوسری طرف بہت اہم ڈیولپنٹس پاکستان میں ہو رہی ہیں ایک چین کا ہائی لیول کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آیا ہے اور اگلے دو دن جو ہے وہ بہت اہم ہیں اسی پیک کی دس سالہ تقریبات کے حوالے سے اور اس میں چین کا وقت جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے پاکستان پہنچا ہے ظاہر ہے اسلامباد میں اسکیورٹی ہائی لیٹ ہے دو دن کی چھٹی بھی دی گئی ہے لیکن ملک کے کسی اور حصے میں اگر اس طرح کی خبر سامنے آئے گی تو تشویش کی لہر پھیلتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ایک پوری رپورٹ سپریم کورٹ میں دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے اس طرح چودہ مائی کوئی انتخابات نہیں ہو سکتے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آٹھ اکتوبر کوئی انتخابات ہو سکتے ہیں کیونکہ تب تک یہ جو آپریشنز چل رہے ہیں دہشہ گردوں کے خلاف یہ مکمل ہو جائیں گے تو کیا تب تک واقعی دہشہ گردوں کے خلاف تمام آپریشنز مکمل ہو جائیں گے اور ملک میں مکمل طور پر آمن قائم ہو جائے گا کیونکہ آج کے افسوسناک واقعے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے اور پھر ظاہر ہے انتخابات امن و امان کی صورتحال سے اگر مشروط ہیں تو انتخابات کے نقاط پر کچھ اور سوالات بھی اٹھ رہے ہیں اور اب اس میں تیزی آتی جا رہی ہے ان سوالات میں وہ ہیں مردم شماری سے متعلق ایم کیو ایم کے بعد اب جو دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے بھی مطالبہ شکر دیا ہے خاص طور پر بلوچتان امامی پارٹی نے انہوں نے کہا ہے کہ نئے مردم شماری کے مطابق نئے سینسز کے مطابق اور اس کے نئے نوٹیفکیشن کے مطابق اگلے انتخابات ہونے چاہیے کیا یہ ممکن ہے کہ اگلے تین مہینے میں انتخابات بھی ہو جائیں نویت دن میں انتخابات بھی ہو جائیں اور نئی مردم شماری کے مطابق بھی ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ مختلف طرح کے سکینڈلز جیسے جیسے یہ حکومت جا رہی ہے مختلف طرح کے سکینڈلز خبارات میں چھپنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں کئی سکینڈلز ہو ہیں وہ اربوں روپے کی مالیت کے ہیں اس پر بھی پروگرام میں آج بات کریں گے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں آمید علیہ السلام صاحب موجود ہے سینئر ترجعہ کارہ رہا ہے بہت شکریہ آمید علیہ السلام صاحب خوش آمدید شویب شاہین صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں ماہر آئین و قانون شویب شاہین صاحب خوش آمدید اور ڈکٹر حامد علمشر کی ہمیں جوئن کر رہیں گے آپ بھی تجزیہ کارہ رہے ہیں تمام امانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آمید علیہ السلام صاحب سب سے پہلے یہ جو آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے باجوڑ میں 35 افراد کے جانباہ کونے کے اطلاعات ہیں دو سو سے زائد زخمی ہیں اور ظاہر ہے سبھی کے لیے یعنی لیڈرشپ کے لیے بھی عوام کے لیے بھی ایک بڑی تشویش کی بات ہے اور ظاہر ہے یہ امن اومان کے صورتحال کے ساتھ کنیکٹڈ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کا میں نے اقتدائی میں ذکر کیا ہے آپ کے خال میں اگر ہم اس کو انتخابات کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو جیسے کہ سپریم کورٹ میں ریپورٹ پیش کی گئی تھی کہ امن اومان کے صورتحال ابھی کشیدہ ہیں انتخابات نہیں ہو سکتے لیکن اکتوبر تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے تب انتخابات ہو سکیں گے آج کا واقعہ کن سوالات کو جنم دے رہا ہے لیکن جن خدشات کا آپ اظہار کرے ایسا صاحب وہ تو یوں لگتا ہے جیسے سیکیورڈی جنسیز کو ملکل پتا ہے کہ دشمن میں کب کیا کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ریپورٹ ساتھ ہیں اس کے اوپر آپریشن ہوتا ہے میرے صاحب کتاب میں جس طریقے سے آرمی چیف نے پچھلے دنوں بات کی وزیر دفاع نے بھی بات کی کہ افغانستان کے اندر سے جو سہولت کاری ہمارے ہاں دشت کرنے والوں کو ہو رہی ہے اس کے اوپر انہیں سوچنا چاہیے ہم نے بڑا واضح الفاظ میں پاکستان کی طرف سے بڑی کھل کھلا کے بات کر دی اس پر ان کا جواب بھی آیا جو کہ کسی طرح بھی قابل اتمنان نہیں ہے بلکہ وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان ایک مزید رکھنے کا باعث ہو سکتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے پاس چائنہ کے نائب وزیراعظم کی آمد ہے اور ایک ایسے موقع پہ اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے کچھ ایکس فارٹا کی پہلے ہی ایجنسیوں میں دھماکے اور سنٹریر دیشنگ وردی کے جاری ہیں غیر ہے کہ ذمہ داری لائن فورسز کی ہے داریجنس اداروں کی ہے اور وہ چوپسی کے ساتھ کرتے بھی ہیں لیکن ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کا تدارک بہت ضروری ہے اور جس بات پہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو پھر الیکشن کی طرف جو میں سمجھ پایا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ شاید کہیں اس کو الیکشن سے نہ جوڑا جائے الیکشن کے وقت بہرحال چکے میں تو اس وقت کہتا تھا کہ جب فوج کو کہہ دیا کہ چودہ مائی کو ہمارے پاس سپائی افیلیبل نہیں ہے تو آپ کے الیکشن نہیں ہوگی آئین کانون کیا کہتا ہے تو سب کو بتایا کہ ہمارے ہاں تشویح ہی اور پنچائی تھی اور سب آئین چل رہا ہوتا ہے کانون چل رہا ہوتا ہے تو اٹھ بھی پنچائی پہ چلی جاتی ہیں کہ مشورہ کر لیں بات کر لیں تو وہ پھر چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہو سکی اور سب کا اتفاق تھا کہ ایک ہی دن الیکشن یعنی عام انتخابات ہونے چاہیے بات وہاں پہ اب چلی گئی ہے اور یہ ذمہ داری ان سب اداروں کی ہے جنہوں نے ایک تو کہا کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کرانے کے لئے اپنے دیکھو دوں گے دوسرے جو نئی دیشن گردی کی تازہ لہر آئی ہے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے انہی کی ذمہ داری حکومت ایک وقت کی ہے اور جب آج سے دس بارہ دن بعد نگران حکومت آ جائے گی یہ لوگ جا چکے ہوں گے تو سارا نظام تو پھر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے پاس ہوگا نگران حکومت تو صرف الیکشن کرانے آئے گی الیکشن کمیشن نے اس میں اپنا کام کرنا ہے تو ذمہ داری تمام طرف جو کہ قانون نافذ کرنے والے داروں پہ ہوگی جو چوکس ہیں اور ان کو مزید چوکس ہونا ہوگا دیکھوں کے جانوں کا زیاں بھی نہ ہو اتنے پیم پیس چالیس کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں جب سے دو سو کے قریب ہوئے ہیں یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے اور اس طرح کے واقعات جب پہلے صرف سیکیورٹی داروں پہ ہو رہے تھے اور ایک پولیٹیکل پارٹی پہ جو مذہبی رجان بھی رکھتی ہے اور ٹی ٹی پی اور ان سب کے مطلب کی طرف سے مختلف بیانات آتے رہے کہ ہم سیکیورٹی داروں پہ حملہ کریں گے فلان کریں گے اور مولانا فضل احمان پہ پہلے ماضی میں دو تین دبا کچھ حملے بھی ہوئے اب آج ان کی پارٹی کے ورکل کنونشن پہ حملہ ہونا ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے اور ہمارے صد کے لیے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اس کا تدارک بہت ضرورت ہے یہ میں اسی لیے آپ نے خود ہی اس کا ذکر بھی کر دیا میں یہ سوال اسی لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے اب ابھی جو پہلے درشک گردی کے واقعات ہو رہے تھے وہ سکیورٹی فورسز کے اوپر ہو رہے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ تشویشنات تھے لیکن اب چونکہ الیکشن شروع ہونے والے ہیں اور الیکشن کیمپینز میں سب چلے گئے ہیں اور ورکر کنونچر بھی اسی لیے ہو رہا تھا اب اگر پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کیمپین میں اتریں گی اور ان کے اوپر خدا نہ خواستہ یہ حملہ آج پہلا ہوا ہے اور اللہ کرے کہ یہ آخری ہو دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو اور ہم شور کہ یہ سکیورٹی فورسز اس پر اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس کو انشور کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز اس میں خوف زیادہ ہو جائیں گی کہ یہ کیا ہوا ہے اور مولانا فضل امان اسی لیے تشویش کا احزار کر رہیں گے اسی لیے اس کو الیکشن کے کانٹیکس میں آمیر صاحب جوڑ کے دیکھا جا رہا اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنیادی طور پر یہ کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وزارت داخلہ سے کیا میں سکیورٹی اہلکار دیے جائیں اور وزارت داخلہ نے یہ جواب دیا تھا کہ سکیورٹی اہلکار امن امان کی صورتحال میں مصروف ہیں اس دیا آپ کو نہیں دیا جا سکتے اور یہی ریپورٹ پر سپریم کورٹ پر جمع کرائی گئی تھی بلکل یہ ناہر ہے وزارت داخلہ سے بلکہ وزارت دفاع کی طرف سے بھی کرائی گئی تھی جس میں ہمارے جی ایج کو کا جواب جو اتھا کہ سارے لوگ وہاں پر آپریشنز میں ہے اور ہمیں ٹائم لگے گا کہ کوئی چیز چھپی بھی تو ہے نہیں اس کے اندر سب چیزیں واضح ہیں اور سامنے ہیں ان کو حل بھی کرنا ہے ان کا حل نکالنا بھی ہے اور میں پھر کہوں گا کہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ سکیورٹی اداروں کی ہے کہ لائن آرڈل کا سیٹویشن بھی بہتر رہے بہتر ہو سکے ملک کے نظام میں اس طرح سے بہتری آئے کہ الیکشن اپنے جو آنے والا وقت ہے چاہے وہ میرے ساکر سے کھوکتر چار پانچ کامور کی ڈیٹ بنے کی جو ٹیک لی ہے کہ الیکشن اس کو پکرانے ہیں تو اس وقت تک ملک کے بہلے بن کو یقین ہے ہم اس پہ ایکشن بھی کریں صحیح ہے شعیف شاہن صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جی 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 میری آواز آ رہی ہے شعیف صاحب یہ آج کا ایک تو افسوسناک واقعہ اس پر اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ایک ساتھ سے جماعت کے اوپر اٹاک ہونا اور پھر اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور جس طرح میں نے الیکشن کے بعد ایک ایک اکونٹیکس میں بات کیوں کوئی یہ پہلے پاکستان میں دو تین مہینے تک مجھلسل یہ موضوع رہا ہے جب الیکشن کے نکات کی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پر موجود ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی امن و امان کی صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے تو کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے الیکشن کو آگے لے جانے کی کیونکہ الیکشن کے انعقاد پر کافی مختلف زاویوں سے بات کی جا رہی ہے دیکھیں سر پہلی بات یہ ہے یہ کماش کا فیصلہ آیا تھا اس سے پہلے جب طلب کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کے لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ نہ ہم فنڈز جاری کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم اس لیے نہیں الیکشن کرا رہے ہیں کہ جناب ہماری تو آدمی جو ہے وہ بیزی ہے اور وہ بارڈرز پر مصروف ہے دیشتگردی کے معاملات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو ہمیں سات آٹھ مینے چاہیے اور جب دوسرا فیصلہ بھی آیا اس سے پہلے بھی طلب کیا گیا تھا ان کو ہمیں ٹائم چاہیے اور اکتوبر تک ہم انشاءاللہ سارے ادارے سارے کچھ تیار ہوں گے اور اپنے یہ الیکشن کرائیں یہ اس وقت بھی سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا تھا بلکہ اوپن کورٹ میں جب سیکٹری دفاع کو بلایا گیا تھا ان نے کہا بھئی اس پاتھ کی کیا گرنٹی ہوگی کہ آپ کے سارے یہ چیزیں سارے آپریشنز پارٹرز کی آپ کی مصروفیات یہ اکتوبر تک ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی اور ہم نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ دو صبح میں الیکشن کرانے کیلئے تیار نہیں ہیں آپ کے پاس نفری پوری نہیں ہے جس کے پنجاب نے بھی آ کر کہا تھا کہ ہم نہیں آپ کو نفری دے سکتے ہیں پنجاب گورمنٹ نے آئی جی نے آ کر الیکشن کمیشن کو جواہ کر کہا تھا لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ دو صبح میں نہیں کرا سکتے تو پورے پاکستان میں کیسے کرائیں گے تو وہ سے ظاہر ہو گیا کہ اس وقت ان کی بدنیتی تھی ایسا اتنا کوئی بڑا مسئلہ اس زمانے میں نہیں تھا ضرور ہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں دشتگردی کی اور اس طرح کے لائنڈ آٹر سیٹویشن رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیل سیٹویشن تھی آج ہو یا دو ہزار دو کے الیکشن کا معاملہ ہو یا اس کے بعد آپ دو ہزار آٹھ کے الیکشن کا معاملہ ہو دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہو اس وقت تو بہت شدید دشتگردی کے حملے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بشیر بلور کی شہادت بھی ہوئی تھی اور کئی کارکون بھی سیاسی کارکون بھی اور ایجنسیز کے لوگ بھی اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے فورس کے لوگ بھی شہید ہوئے تھے اور آج بھی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اے پی ایس فالا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ترجیحات ہمیں بدلنی پڑیں گی ضرور آپ کا کوئی ہوگا کوئی ملک کے انٹریسٹ نیشنل انٹریسٹ کا جہاں معاملہ ہے ضرور آپ اس میں کریں آپ کا جو حق ہے اس لحاظ سے لیکن بجائے اس پاتھ کے کہ آپ اپنی انٹریجنس کو سٹرانگ کریں اپنی انٹریجنس بیسٹ آپریشنز کریں اور وہاں سب سے امپورٹنٹ جہاں جہاں بھی خودشتگردی کا معاملہ ہے جو اصل کام ہے آج پورے پاکستان میں ٹو فورٹی فائن لگا دی ہے سامباد میں بھی انڈیفنیٹ پیریٹ کے لیے فوج آپ نے یہاں رکھ لیے پنجاب میں موجود ہے آئی تینک بڑھجستان میں ہے تو آپ جو ہماری دیموکریٹک فورسز ہیں یا ہمارے اسٹرابیشمنٹ ہیں انہوں نے بہت بڑی زمانداری لی تھی کہ آٹھ اکسوبر کو ہم الیکشن کرائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آج تو خرابی ہو رہی ہے ٹھیک ہونے کی بجائے ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں پچھے دنوں پچھے چار پانچ دنوں سے یا ایک ہفتے دو ہفتے سے تو وہ دیشنگردی کے تک جو ہیں وارداتیں وہ بڑھ گئی ہیں تو ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے جی میرا سر سوال یہ ہے کہ ایک تو سکیورٹی فورسز آئی رہا ہے ابن عمان کے قیام کے لیے اپنا کام کر رہی ہیں اور بہت سارے آپریشنز بھی ہوئے ہیں دیشنگردوں کو جہنم واصل بھی کیا گیا ہے لیکن ساتھے ساتھ جب الیکشن کیمپین شروع ہو رہی ہے تو حامد المشریقی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں سیاسی جماعتوں کو اپنے لیے بھی سکیورٹی پلان ساتھ 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 ترطیب دینا ہوگا تاکہ کیونکہ ایک الیکشنز بھی دیکھ چکے ہیں جہاں پر این پی کے رہنماؤں پر ان کے جلسوں پر اس طرح سے خودکوش حملے ہوئے اپنی جانے لوگوں نے دیں بشی بلور صاحب نے اپنی جان دی افتخار صاحب این پی کے ان کے سابزادے کی شہادت ہوئی تو کئی قیمتی جانے جا چکی ہیں تو کیا سکیورٹی کے حوالے سے ساتھ ساتھ جماعتوں کو بھی اپنے لیے حکمت ابلی ساتھ ساتھ ترطیب دینی ہوگی اور انتظامیہ کو پولیس کو سوبے کی پولیس کو کیا ہر جلسے ہر کورنمیٹنگ کو سکیورٹی دینا ہوگی کیسے یہ پلان بنایا جا سکے گا بہت شکریہ میں اس کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں دیکھئے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کچھ ہونا جس طرح سے یہ رہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے یہ دراصل پاکستان کی عوام اور سکیورٹی فورسز کی ان اسی ہزار جانوں کی قربانی جو ہم نے پچھلے بیس سال سے دی یہ اس کو ضائع اور ثبوتاج کرنے کی ایک بڑی گناونی کوشش اور سازش ہے دیکھیں ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ آرمی چیف نے بڑا سٹرون بیان دیا دی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا کلیر سٹیٹمنٹ آیا کہ افغانستان کی سرزمین کی اس طرح استعمال ہو رہی ہے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف اور اس میں اس طرح دشمن ممالک اور دشمن ملک کی ایجنسیاں انگوالو ہیں یہ سارے فیکٹرز ہمیں دیکھنے ہوں گے دیکھیں سیاست سے بالاتار ہو کہ میں دو باتیں آپ کو بتاؤں ایک بات تو یہ ہے آئے روز دن کے چار چار پانچ پانچ بم دماغے بدکسنتی سے ہو رہے تھے دوہزار تیرہ کی بعد میں آپ کو ایکزیمپل سامنے رکھ سکتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جو کوشش ہے اور جو کوشش ہونی چاہیے ہر صورت میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا عامل جو ہے وہ کسی صورت بھی برباد نہ ہو اور ان سیاسی جماعتوں کا جو جہاں تک سیکیورٹی کا ایشو ہے یہ ایشو کلیکشن کی حد تک تو ہو سکتا ہے لیکن ملک کی سیکیورٹی کا ایشو ملک میں معاشی پہیا چلانے کا ایشو یہ تمام ایشو جو ہیں یہ امن سے جڑے ہوئے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم آج کا جو واقعہ ہے جتنی جہاں مضمت کرتے ہیں وہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیکیورٹی فورسز کو بڑا کلیر لائن لینی پڑے گی بغیر کسی سیاسی کمپرومائز کے کہ فوری اور پر ان اناصر کے شلاف کاروائی کرے افغان حکومت یا جہاں سے بھی ان کو مدد مل رہی ہے اس کے اوپر ایک بھرپور حکمت عملی عوام کو سامنے اور عوام کو ملا کر اختیار کی جائے جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو میرا خیال ہے نہ تو پہنے پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش تھی کہ سیکیورٹی فورسز یا پیسے خزانے میں پیسے نہ ہونے کے بہانے سے الیکشن کا انتبا کیا جاتا نہ ہی آئندہ ہوگا الیکشن جو ہے وہ ایک جمہوری پروسس ہے اس کی مثال ہے تیس ہزار لوگوں کی جانتے ہیں پورا ملک دل سبا ہو گیا لیکن الیکشن وقت پر کروائے گے جہاں تک بلنگ نیس ہم کہتے ہیں کہ نیت کی بات ہوئی اور حالات کو صحیح رکھنے کی بات ہوئی تو الیکشن تو ہونے چاہیے وہی پر تیاسی جماعتوں کے لیے میں یہ ایک پینام دوکٹر آمی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن تو وقت پر ہونے چاہیے سکیورٹی کی صورتحال کو ساتھ ساتھ بہتر کرنا چاہیے لیکن وہ نفری کی کمی جو پہلے بیان کی جاتی تھی وہ کمی تو اب بھی ہے اس میں آمیل یا سرانہ صاحب چونکہ سپریم کورٹ میں بار بار تعداد ہمارے سامنے آتی رہی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تراسی ہزار سکیورٹی اہلکار پنجاب میں لیٹسے ایویلیبل ہیں ہمیں ضرورت ہے تین لاکھ اہلکاروں کی اور یہ ابھی چونکہ اہلکار موجود نہیں ہے تو یہ اکتوبر میں الیکشن ہو یا نومبر میں الیکشن ہو سکیورٹی اہلکاروں کی کمی تو پھر بھی رہے گی تو ایسے میں اور پھر ساتھ دوسرا موضوع بھی جڑا ہوا ہے اب مردم شماری والا تو آپ کیا کوئی فیکٹر ایسا دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلیے ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم کیونکہ ایفنٹ بٹس میں موجود ہیں اور پچھلی طرح یہی سوال شعب شاہین صاحب کے پاس لے جاتا ہوں شعب صاحب ہمارے پاس ساری فگرز آ گئی تھیں جب ایپرل میں مئی میں الیکشن ہونا تھے پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں تو بتایا گیا تھا کہ ترہ سی اہزار ابھی دستیاب ہیں سکیورٹی اہلکار ضرورت ہمیں چار لاکھ لوگوں کی ہے پھر کہا گیا کہ جی یہ جو واقعات ہوئے پاکستان میں پید ارپید نو مئی کے واقعات اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے تو کہا گیا کہ جی اب حالات اس کے ذمکے ہیں کہ سارے ہی پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ کشیدہ صورتحال ہوگی یا انتہائی سخت سکیورٹی وہاں پر درکار ہوگی تو اب چار لاکھ نہیں بلکہ شاید پانچ لاکھ سے زیادہ سکیورٹی اہلکار چاہیے ہوں گے سکیورٹی اہلکاروں کی کمی کو شاید پورا نہیں کیا جا سکا جا ہیتا ہے اگر ہم پولیس اہلکاروں کی بات کریں اس میں فارج اور پیراملٹری فورسز اور باقی جو فورسز ہیں بہرحال انہی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے شاید پھر ہی ہی الیکشن کا انقاد ممکن ہو پائے گا تو آپ کے خیال میں یہ جو ہے وہ کوئی رکاوٹ پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ کے پولیس ان کی طرف سے اب تو نہیں ہوگی الیکشن کے انقاد پہ دیکھیں سر میرا خیال ہے کہ ہونی نہیں چاہیے آمیر صاحب نے بھی بتایا باقی دوستوں نے بھی آپ دوہدار سات آٹھ کے الیکشنز کی جو سات میں ہونے تھے بعد میں آٹھ میں ہو گئے تھے مہینہ دیڑ مہینہ لیٹ ہو گیا تھا دنظر بھٹو کے شاہد ہوئی تھی بدترین حالات تھے پھر آپ آگے جائیں دوہدار تیرہ میں بدترین حالات تھے آج وہ سیٹویشن نہیں ہے آج بھی برے حالات ہیں لیکن ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کنٹرول کرنا چاہیے یہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کی اور ہمارے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے اور الیکشن کسی صورت ملتبی نہیں ہونے چاہیے پہلے ہی آپ نے دو غیر آئینی حکومتیں بٹھا کے اس ملک کا بڑا غرق کر دیا ہے اور ملک میں جو بے یقینی کی کیفیت ہے آج اسی وجہ سے ہے آج کوئی بھی بندہ اس بات پہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اگلے ساٹھ دن میں یا نموے دن میں الیکشن ہو جائیں گے آپ نے آٹھ مہینے نو مہینے سے ایک غیر آئینی دو حکومتیں بٹھائی نہیں ہیں اور اگر آگے بھی یہ تسلسل رہنا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہمارے میجر پالیسی ڈیسیئنس پھر کون کرے گا وہ تظہر ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے نا وہ یہ بے یقینی کی کیفیت ختم کریں گے ہمارے ملک سے ملک سے ملک سے ملک کریں گے تو شاید وہ میجر پالیسی ڈیسیئنس میں سے کچھ تو وہ کر ہی سکیں گے لیکن میرا سوال اس سے ایک جڑا ہوا اور ہے اور وہ مردم شماری سے ملک ہے شویب شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ پہلے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ جی 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 آپ کی بات سن رہا ہوں سن رہا ہوں آپ کا سوال میرا سوال یہ تھا شویب صاحب کہ اگر آپ پہلے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی مردم شماری کو آپ اس کو نوٹفائی کریں نئے سینسس کو اور اس کے مطابق کلیکشن کریں اب آج دوسری جماعت نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے ابلوشتہ نوامی پارٹی نے بھی دو جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں قانون کیا کہتا ہے قانونی طور پر کیا سینسس کو نوٹفائی ہونا چاہیے کیونکہ رانہ سناللہ صاحب واضح کر چکے ہیں کہ جی پرانی مردم شماری کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے دیکھیں ان لوگوں کا اعتبار تو ہے کوئی نہیں یہ جو ہمارے پی ڈی ایم کی صورت میں یہ جو جماتے ہیں یا ان کی اتحادی جماتے ہیں آج تک آٹھ مہینے سے یہ مستقل گردان تھی ان کی کہ جناب نیو سینسز ہو چکا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں تو ہم کرا دیں قرآنی مردم شماری پہ اب نئے الیکشن جو نیشنل اسمبلی میں ہوں گے یہ ہم نئی مردم شماری پہ کریں گے کہ کیسے ممکن ہیں بھائی اگر آپ کی نیت تھی تو آپ اپریل میں ہو گئے تھے نا تو آپ اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں اور چاہیے تھے چار مینے آج تک مکمل ہو جاتے ہیں کبنیاں بھی ہو جاتی ہے سب کچھ مکمل ہو جاتا آج اگر آپ مطالبہ ہیں اور آپ ان دو پاچیز کے مطالبے کو سامنے رکھیں گے کہ کون نہیں چاہتا کہ اگلے الیکشن سوال یہ ہے کہ ان کے اس مطالبے کو آئینی تسلیم کر کے اس پر عمل درامت ہو گا یا نہیں ہو گا سوال یہ ہے نظر دیکھیں اس وقت تک تو آج تک انہوں نے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا اور اگر آج تک نوٹیفائی نہیں کیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا جو انٹیرم سیٹ اپ آئے اس کو نوٹیفائی کرائے پھر چار مہینے پاچ مہینے کے لیے وہ کہیں کہ اب آپ اس کی مردم شباری کی بنیاد بندیاں کریں اور پھر اس کے پاس ملکشن میں جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا ساٹھ دن میں الیکشن میں جانا چاہیے جو بھی نیو گورنمنٹ آئے وہ آ کر کے الیکشن بھی اپنے انڈیپیننٹی وہ فیسر کرے سٹرانگ گورنمنٹ آنے چاہیے یہ جو انٹریفیرنس ہے اس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے اس کا مطلب ہے یہ جو پاورز دینے والی بات ہے وہ بھی غلط ہے دیکھیں جو آئین جس بات کا تخاضہ کرتا ہے قائم کا مطابق جو الیکٹر ڈپیزنٹیٹیو الیکٹر نمائندے ہیں انہوں نے عمور مملکت چلانے ہیں یہ جو نومینیز ہیں وہ نہیں چلا سکتے اگر نومینیز کو یہ آپ نے پاور دینی ہے تو پھر الیکشن کا ہے کہا پھر شہباز بھی بیٹا ہے انہوں کو کانٹیلیو کرا دیں ساری اسمبلیوں کو کہہ دیں یا ساری جو گورنمنٹ فیڈی ہیں سب کو کہہ دیں کہ جو بہر الیکشن کرا ہے ایک سوال اس میں یہ بھی ہے یہ طرز عمل آئین کی روح کے خلاف ہے یہ ممکن نہیں قانونی طور پر سینسز کو نوٹیفائی کر سکتی ہے کیونکہ اس میں پھر نئی حلقہ بندیاں بنیں گی ان نئی حلقہ بندیوں کے لیے پھر آپ کو پارلمنٹ چاہیے اس پر دستخط کرنے کے لیے تو وہ کیسے ممکن ہو پائے گا تو یہ ایزا آمد یا سرانہ صاحب سے آمد بنشریقی صاحب سے بھی جانتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں آمد یا سرانہ صاحب پہلے اس پر کومنٹ کر دیجئے گا کہ یہ مردم شماری والا جو معاملہ ہے کیا نگران حکومت آ کر اس کی اختیار میں ہوگا کہ وہ نوٹیفائی کر سکے سینسز کو کیونکہ ابھی تو چند دن رہ گئے حکومت کے جانے میں اور نوٹیفائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ایمکیوم کی جانب سے بلوستان عوامی پارٹی کی جانب سے کیا نگران حکومت یہ کر سکے کی دیکھیں جات نہیں بھی حکومت جب اتنے بلز پاس کر سکتی ہے تو مستقب مفادات کی کانسل بلاک ہے اگر وہ اس کو نوٹیفائی کر جاتے ہیں تو پھر قانون میں آ جائے گا کہ آپ چار مہینے دلے کرنا ہے سمیوں کے مدد ختم ہو جائے گی تو آئیں ایک position یہ ہوگی ساٹھ دن یہ سب دن میں الیکشن پر آنے کے سب دن میں ٹائم سے پہلے جاتی ہے تو نوے دن میں جائیں اور پھر جو سب نے ایک افتگوہ سپریم کورٹ میں کی تھی کہ جی ایک تاریخ پہ اکٹھے ایک تاریخ پہ اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے تو پھر وہ چاہے وہ ساٹھ دن کے اندر اگر ہونے ہے یا نوے دن کے اندر ہونے ہیں تو وہ پھر الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ آئینی تقاضہ قانون سے بڑھا ہے لیکن ہمارے ہاں شویب شاہین صاحب نے بات کر رہے تھے تو یہ باتیں جب جو لوگ تھے ان کو بھی پتا تھی اور آج بھی جو لوگ بیٹھے میں انہیں پتا ہے کہ قانون کیا ہے اور سپریم کورٹ نے لے کے ہائی کورٹ لے کے جتنی ساتھ سولت کی زمانتیں ملی ہیں وہ فقید المثال ہیں تو یا تو وہ چودہ ماہی پہ ایکشن لے لیتے اور پھر کوئی آرڈر جاری کر دیتے جب انہوں نے نہیں کی تو پھر وہ بات ہے نا کہ پنجابی دہ دات انگریزی دہ دی جتے لگ دے اتھے لا تو پھر وہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ لیکن الیکشن بہرحال آپ ٹال نہیں سکتے اور اگر ٹالنے لگیں گے میرے خیال میں پھر چونکہ اگر کو یہ سمجھ آجائے کہ سیاسی قوتوں کو مل کے فیصلے کرنے چاہیے تو پھر الیکشن بہت آرام سے لیے جائیں گے اور سیاسی قوتیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ اقلام اتنا ہی تھے آپ دیکھ لیں جب سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں ان کی لیڈرشپ کے طرف سے آج جو سینٹ سے دل واپس ہوا سینٹ نے کہا کہ نہیں سب لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں دیکھیں سیاسی لوگ پھر جب اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کھل کھلا کے اظہار بھی کر دیتے ہیں اور یہ آفتہ وہ اپنی پارٹی کے لیے اپنے لوگوں پہ اعتماد کرتے ہوئے لینا چاہیے تھا اور اب بھی وقت ہے جیتنا وہ وقت لے شکتے ہیں اپنے لوگوں پہ اعتماد کر لیں اور پھر وہ باز آفتہ باز چیز سیاسی جماعتوں سے کر لیں یہی ان کا وہ سب سے بڑا نقص ہے جو نو اپریل کے بعد جب سے وہ وزیراعظم نہیں رہے اور اس سے پہلے پہلے وہ صورتگاری میں موجود تھے اور سلیکٹر کے نام پہ بہت چڑھتے بھی تھے اس ساری کرتے تھے اور سلیکٹ کرنے والوں نے ان سب انہوں نے کیا تھا اور ان کی تصدیر آج کے ہوگانا جو ہیں جو وزراء ہیں وہ مختلف وقت میں کر رہے ہیں کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے صحیح تو پھر یہ جو توئے رہے ہیں اپنے زوم میں کہ بس آپ الیکشن کرالیں میرے جو ہے نا جیسے شوہیب شاہین صاحب ہیں ان کو بھی شاہیب شاہین صاحب ہیں ان کو بھی شاہید کہیں سے ٹکٹ درود ملنا چاہیے اسلام بات سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب میرے وکیل ہی الیکشن لڑیں گے تو پھر اس زوم میں رہے تو پھر کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جتنی جلدی ممکن ہو سکے سیاستانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے مسائل اور حل بات چیز کے ذریعے سمجھ نہیں آری آج کے دن ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ سمام حکومتی سہاد نے سنہیں وہ تو سر جب تحریک انصاف کے چیمن نے کمیٹی آخر میں بنائی تھی جا کے مذاکرات کرنے کے لیے تو وہ نو مائی کے بعد جو کمیٹی بنائی تھی تو اس پر تو ظاہر ہے ہنسی مذاک میں اس کو اڑا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ کے تو کمیٹی کے بندے خاجہ آسی صاحب نے کہا تھا کہ دیکھنا ہی نہیں میں سے کچھ کا پکڑے نہ جائیں اور اس سے مذاکراتی کمیٹی میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کم ہو گئے تھے تو پھر اب باتچیت کا تو محول دکھائی ہی نہیں دیتا تو باتچیت ہوگی کیسے جو آپ سے جیسٹ کر رہے ہیں پہ پاؤ مار لیا پھر لوگ کے ساتھ کون بات کرے گا اور انہوں نے کس سے کمیٹی بنائی بات کرنے کے لیے مجھے بتائیں جب وہ پس گئے اسٹیٹ پہ حملہ کر دی گا آج بھی اس پہ باتیو آنگے جو لوگ اس میں شامل نہیں کہ ان کو بٹھا دیں اگر الیکشن لینے ہیں وہ تو نہیں دردگی گے الیکشن لینے جو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا وہ مذاکرات کے لیے لیجبل ہو جائیں گے اگر یہ سب کچھ کر دیں جو آپ کہہ رہے ہیں پھر موجودہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی ان کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی معذرت قبول ہے اندامین بائل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی کرپشن سکینڈل کے حوالے سے جو ایک طرف حکومت بہت تیزی کے ساتھ بہت اجلت میں بل پاس کر رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اس حکومت کے کئی کرپشن کے سکینڈل جو ہیں وہ اخبارات کی زینت بن رہے ہیں میں چیدہ چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو پچھتے چند دن میں اخبارات میں چھپی ہیں ہمارے سامنے دیکھئے جی پی ڈیم اور اتحادی حکومت اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے آخری دنوں میں مختلف وزارتوں اور محکمہ جات میں اربوں روپے کی مالیت کے میگا کرپشن سکینڈلز کی میڈیا میں اس وقت گونج ہے ایکسپریس ٹیبیون کی ستائیس جولائی دوہزہ تین کی ریپورٹ کے مطابق ایف بی آر میں ترپنہ شارعہ تین ارب روپے مالیت کا بڑا ٹیکس فراڈ سامنے آیا ہے لگ بھک آٹھ ہزار افراد نے ایف بی آر کے ساتھ فراڈ کر کے ترپنہ شارعہ تین ارب روپے مالیت کی سیلز ٹیکس ایجسمنٹ جو ہیں وہ حاصل کی ہیں پھر گیارہ جولائی دوہزہ تئیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق سولر پینل ایمپورٹ کی آر میں اوور انوائسنگ اور منی لونننگ کے ساڑھے انتر ارب روپے مالیت کے میگا سکینڈلز کا انکشاف ہوا ہے سولر پینل ایمپورٹ کی آر میں ساڑھے انتر ارب روپے منی لونننگ کے میگا سکینڈل کا انکشاف ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیرنس آڈٹ کسٹم ساؤت کی جانب سے شائع انلی ریپورٹ میں کیا گیا ہے اسی طرح سے ڈان کی ایک بارہ جولائی دوزہ تئیس کی ریپورٹ کے مطابق ویزارت تعلیم اور فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن کی جانب سے قواعد کے برخلاف اسلامباد کے سیکٹر ایف ایلیون میں اکیس کنال سرکاری زمین پر نیجی سکول بنانے کا منصوبہ بے نقاب ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق اکیس کنال سے زائد پلوٹ کی مالیت بیس عرب سے زائد ہے اور اسے سرکاری سکول کے لیے مختص کیا گیا ہے تاہم اس زمین کو پرائیویٹ فرم کو لیز پر دینے کا انکشاف ہوا ہے اسی طرح سے فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن میں پانچ سو سے زائد آسامیوں پر من پسند افراد کو بھرتی کرنے اور اساتح کی تربیت کے لیے ایک عرب مالیت کے منصوبے میں بیضابطیوں کا سکینڈل بھی میڈیا میں ریپورٹ ہو رہا ہے اور اپرل دوزار تئیس میں سابق وزیراعظم شاید خاکان اباسی نے جیل الزام لگایا تھا کہ چوراسی عرب مالیت آٹے کی سکینڈل میں بیس عرب سے زائد کی چوری ہوئی ہے اور اسی دوران جو لیپٹوپ سکین ابھی سامنے آئی ہے اس میں بھی میری اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف نے اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کا تمام ریکارڈ رائٹ ٹو انفیمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ بانگا جائے اور اس پر بھی وائٹ پیپر سامنے لائے اب تحریک انصاف ان تمام چیزوں کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کے لیے اس پر وائٹ پیپر کی تیاری کر رہی ہے اور یہ سکینڈل جو اس وقت موجود ہیں اخبارات کی زینت بنے ہوئے ہیں اس پر حکومت کا ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ایسا لگتا ہے کہ یہ یا اس طرح کے اور سکینڈل جو ہیں وہ وہ آئندہ انتخابات کا موضوع بن سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آکر اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں حامد مشرقی صاحب میں ابھی کچھ سکینڈلز جو اخبارات میں ریپورٹ ہوئے ہیں وہ اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن کی کیمپین میں یہ بھی ایک موضوع بننے جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں حسر صاحب یہ جو ڈیڑھ سالہ دور حکومت ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بترین دور حکومت ثابت ہوگا اس کی وجہ یہ کہ جس طرح عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھنسا گیا جس طرح ہزاروں عرب روپے کے پاکستان پر کردے چڑھا دیئے گئے جس طرح ڈالر جو ہے وہ تاریخ میں اسمانوں کی بلندیوں پر چلا گیا افراتِ ذر دنیا میں سب سے زیادہ ممالک میں شامل ہوگا جہاں مہنگائی اور افراتِ ذر کی بڑا ثبوت ہیں اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ حیران ہوں گے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر شاخ پہ اُلو بیٹھا ہے انجام اگرستان کیا ہوگا یعنی پاکستان کے دولت ہے خزانہ ہے اس کی بترین جس کو کہتے ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا اونتیس جو بل منظور ہوئے بچھلے ہفتے میں وہ کیا بل تھے سارے وہ سارے بل یہ تھے کہ اپنے اپنے حلقے میں اربوں خربوں روپے کس طرح اپنے ایم این ایس کو نوازا جانا ہے یعنی قانونی گریقے سے بھی کرپچن وائٹ پالر کرپچن اور پھر یہ غیر قانونی کرپچن یعنی ایسے لگتا ہے جیسے اس ملک جو خزانہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن ان حکمرانوں کی جو حکومت تیز کی نیتیں اور ان کے لوگوں نے شاید اس کو مالِ غنیمت سمجھا ہے پاکستان کے سزانے کو بقت آگیا ہے کہ اس کا حساب لیا جائے بھرپور حساب لیا جائے اگر نہیں لیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کا جو جمہوریت پر اعتماد دن بطن ختم ہو رہا ہے سسٹم پر اعتماد ختم ہو رہا ہے وہ مزید ختم ہو جائے گا اور یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی میں سمجھا ہوں مختدر حلقوں کو کہ کیا ان کو اس طرح کا کھلی چھوٹ کیوں دی گئی اس طرح کا کھلا لائسنس کیوں دیا گیا کہ وہ سولر پینل کے نام کے اوپر کس طرح کی کرپشن کریں وہ لیپ ٹاپ سکیم کے اوپر کرپشن کریں وہ آٹا سکیم کے اوپر کرپشن کریں وہ ریبیٹ کے اوپر ایف بی آر میں کرپشن کریں خدا رہا یہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ پاکستان کے جو مختدر حلقے ہیں وہ ملک سے مخلص ہیں تو وہ ان کو اس طرح کی کرپشن کی اجازت نہیں دے سکتے نہ دینی چاہیے تھی ان کو جواب دے کرنا پڑے گا اور الیکشن سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر کوئی ٹاسک فورس بنائی جائے جیوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ان تمام سکینڈلز کی تحقیقات جو ہیں وہ ڈیلی کی بنیادوں پر کی جائیں اور اس کا دیکھیں حکومت کے اپنے اندر شاہد حکان عباسی نے پوائنٹ آٹ کیا مفتا اسماعیل نے پوائنٹ آٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے اس ساری چیزوں کو کھل کر بیان کیا ہے اور اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے چینل پر آ کر کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو بھائی دھیلے کی تو کرپشن ہو ہی نہیں سکتی یہاں تو وہ ہے جہاں اعتصاب کے قانون میں کہہ دیا گیا کہ پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن کرپشن نہیں ہوگی یہاں تو وہ قانون سازی کی گئی کہ آپ ایک دن پہلے آپ پر فرد جرم لگنی ہے اگر دن آپ سفید چٹ لے کر آپ مزارت عظماء یا مزارت عالی پر فائز ہوں گے تو پاکستان کی خزانے کے ساتھ اور عمام کے ساتھ جو کلوار کیا جا رہا ہے کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں بلکہ ٹھیک ہے لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ کچھ کیسز جو ہیں وہ تو شعیب شاہن صاحب کچھ کیسز تو ختم ہو گئے چلے اس حکومت کے دوران ایف آئی ای منی لانڈنگ کا کیس تھا وہ ختم ہو گیا نیاب میں منی لانڈنگ کا کیس تھا وہ ختم ہو گیا سولہ عرب روپے کی منی لانڈنگ والا پھر کچھ اور نیاب میں کیسز چل رہے تھے تو کافی سارے کیسز ختم بھی ہو گئے چند نئے آگئے اب کیا یہ موضوع ہوں گے ہمارے پاکستان کی سیاست کا کیونکہ پیچھے پان سال میں ہم ان کیسز سے گھوم رہے تھے اب ہم شاید ان کیسز پر بات کرتے رہیں گے دیکھیں اسد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بدتسمت ہمارا ملک ہے کہ وہ سارے کرپشن کے پرووڈ کیسز انہوں نے یا نیاب لوگ کو بدل کے اپنے کیسز ختم کرا لیے یا ایف آئیے والے کیسز اپنے انویسٹیگیٹنگ انویسٹیگیٹر یعنی جو تفریش کرنے والے لوگ تھے آئیو تھے ان کو چینج کر کے اور پروسٹیوٹر تبدیل کر کے وہاں کورٹ میں جا کر سٹیٹمنٹ دی 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 ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوئی ایبیڈنس نہیں ہے حالانکہ وہ ایبیڈنس سے بھرے پڑے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بریوزیمہ کر لیا آج جو کرپشن ہے پچھلے پندرہ مہینے کی کرپشن آپ کو پچھلے کئی سالوں کے کرپشن کے اوپر بھاری نظر آئے گی آج بجلی جس پچھلے پندرہ مہینے پہلے سولہ روپے یونٹ تھی آج آپ کی پچاس روپے یونٹ تک پہنچ چکی ہے گیس اس سطرہ دو سو گناہ زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس کے علاوہ جو مہنگائی اپنے اروج پہ ہے بیروزگاری غربت کرخانے بند ہو گئے ملٹینیشنل کمپنیز نے اپنے بند کر دی ہیں اپنے سارے جو آپریشن سے بنیادی انسانی حقوق آپ کے محتل ہیں چادر چادیواری پامال ہو چکی ہے ریاست دیشتگردی اپنے اروج پہ ہے اپنے ہی لوگوں پر ظلم و تشدد ہم کر رہے ہیں دو صوبے آپ کے غیرائنی طور پر چل رہے ہیں کشمیر اور جی بی جو کہ سنسٹیو ایریاز ہیں وہاں کی اکثریت کو اخلیت میں تبدیل کیا گیا بے یقینی کی فضاء آج تک اپنے اروج پہ ہے آج بھی کوئی یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ سار دن بعد یا نوے دن بعد یا نوے دن کے اندر اندر الیکشنز ہو جائیں گے لوگوں میں افرا تفریح ہے انتشار ہے اور فرسٹریشن ہے اس وقت حوالے سے یا جو سٹیٹ کرائم ہے اور جو دہشتگردی ہے وہ اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ پریشان ہیں ان کو جو امید کی ایک کرن ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے ہم ووٹ دیں گے اور ہمارے ووٹ کے ذریعے ہم تبدیلی لے آئیں گے اور جس کو ہم چاہیں گے وہ الیکشن جید جائے گا آج آپ کو اوپنلی اینڈ پبلکلی یہ میسج دیا جاتا ہے کہ ہم نے فلان شخص پہ کٹا لگا دیا چیئے من پی ٹی آئی پہ کٹا لگا دیا پی ٹی آئی کو ہم نے آنے نہیں دینا بے شک آپ ساری عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے بے شک جتنی اکثریت اس کے ساتھ ہے ہم نے ان کو نہیں آنے دینا اگر آپ ایسی فضاء پر کر کے ان لوگوں کو مسلط کر لیں گے کہ جن کو لوگ نہیں چاہتے تو پھر کیا ہوگا اس کا انجام اس کا انجام آپ کے سامنے ہے پبلکلی جو کچھ آپ کی سیٹریشن ہے آپ کسی بارکیت میں کسی ادارے میں کسی جگہ پہ کسی آپ جگہ کسی گھر میں جا کر بیٹھیں لوگوں کو بجائے فرسٹیشن کے انتشار کے اور مایوسی کے اور آپ دیکھنے کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے لوگ پیسے لکھیں یہاں سے بھاڑے اور اس کے علاوہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ملٹ چھوٹ کے جارے ہیں اگلے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا ایجنڈا لے کر آئیں گی تحریک انصاف کا تو پہلے سے یہ موقف رہا ہے کہ ان کی مخالف سیاسی جماعتیں کرپٹ ہیں اب میں آمیر لیاسرانہ صاحب کچھ پوائنٹس میں نے سامنے رکھے تھے آئی ڈونڈ نو آپ سن پائیں یا نہیں لیکن اب مختلف اخبارات میں جو چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں آپ ہی کے ادارے کی ایک ریپورٹ شہباز رانہ صاحب کی ریپورٹ میں 53 ارب روپے کی منی لونڈنگ کا انکشاف انہوں نے کیا ہوا ہے پھر 69 ارب روپے کی منی لونڈنگ کا سکینڈل سامنے آ رہا ہے پھر 500 اسامیوں کی بھرتی کا معاملہ ہے پھر وہ ایک اور پلوٹ کا معاملہ ہے تو آپ کے خیال میں کیا یہ کیسز پاکستان کی مستقبل کی سیاست میں پھر انہی چیزوں پر سیاست ہونے جاری ہے کچھ کیسز ختم ہو گئے کچھ نئے کیسز آ گئے ہیں ہمارے پاس عصد صاحب اگر تو آپ مجھے سننا چاہتے ہیں اور چونکہ میں نے آپ کی ساری تقریریں سنی ہیں دیکھیں مجھے بتائیں کہ یہ کون سی میڈیا پر پابندی ہے یہ کیا شعیف شاہین صاحب نے سارے ڈسکلوزر کی ہیں ہم بات آئی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کہ یہ کرپشن ہو گئی ہے یا یہ مبینہ طور پر یہ ایلوکیشنز ہو رہی ہیں اور یہ میڈیا لائے ہیں ہم لائے ہیں تو کون سی پابندی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیا کی ازادی کی نشان دی ہے کہ آج حکومت وقت پہ ہاں پچھلی حکومت پہ پابندی ہوتی تھی بندوں کو اٹھا لیا جاتا تھا کہ آپ نے خبر نہیں کرنی مجھے بتائیں تین ارب ڈالر تقسیم کر دیئے کرونا کے پیسے وہ کہاں گئے کسی نے بولا کسی نے پوچھا کوئی اطلاع آئی تھی سامنے سکینڈل وہ تھے جہاں پہ اپنے اپنے لوگوں کو نواز دیا گیا یہاں پہ میڈیا آزاد ہے نا ایک ایک منٹ میں ایک ایک خبر سامنے آ رہی ہے اگر آپ نے غلط پیسے ڈسبرس کی ہیں ایف بی آر نے وہ بھی آ گیا وزیر تعلیم یا وزارت تعلیم جب بات کر رہی ہے کہ وہ سکول ایک پرائیوٹ پارٹی کو دینے جا رہی ہے بھرتیاں کرنے جا رہی ہے تو کس نے خبر دی میڈیا نے دی یہی ایک کام ہے میڈیا کا واج روک اسی چیز کا نام ہے کہ جو بھی غلط کرے حکمران کرے جو بندہ کرے ہمارا کام ہے کہ ہم اطلاع دیں ہمارا کام ہے حقائق پہ مبنی تجزیہ کرے جب میں اس وقت جب بات کر رہا تھا جب آپ کی وائس بند ہو گئی کہ میری آواز نہیں جاری وہاں پہ چودہ مئی والی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی فیصلہ مل کے کرنا ہے اور آپ نے فوراں کہا فرمایا لیکن نو مئی کے بعد بڑی مظلومیت ہو گئی تھی انہوں نے کمیٹی بنا دی تھی کوئی بندہ ان سے بات نہیں کر سکتا بھئی اگر آپ سٹیٹ پہ حملے کریں گے اور اس کے بعد آپ دعو لگانے کی کوشش کریں گے اور اس میں بھی آپ جب مختلف صحافیوں کو بلا کے اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ میں نے بات صرف آسم منیر صاحب کرنی ہے جو آرمی چیف ہے میں نے ان کے علاوہ کسی سے نہیں بات کرنی تو بھئی آپ کر لیجئے یہ تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا نا کہ آپ کی خواہش کیا ہے ہم تو وہ بات کریں گے کہ اگر آپ سیاسی قوتوں کے پاس نہیں جا رہے تو آپ الیکشن میں بھی نہیں جا رہے مشکل آپ کی ذات کے لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو آگے رکھا ہے پارٹی کو پیچھے رکھا ہے جب ہم مثال یہ دیتے ہیں کہ نواز شریف کو ایک آپریشن ریجیم چینج آیا اور اس میں اس کو سزا دی گئی جس کے آج گواہ سارے آگے کہ اس کو سزا دینی ہے الیکشن سے پہلے دینی ہے اسے اندر رکھنا ہے اور بند رکھنا ہے آپ کی خواہش اور فرمائی تھی جو جنرل باجوانے جاوید چودری سے انٹرویوز میں بھی گئی کہ آپ کیا کیا کہتے رہے تو آج بھی آپ صرف وہی چاہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکنا اب آپ کو اس وقت نواز شریف کو سزا ہوئی اور وہ بیٹی سمیت لندن سے آکے جیل میں چلا گیا اس نے اپنی پارٹی بچا لی کہ آج اس کا بھائی وزیر آدم ہے اس کی پارٹی حکمران اتحاد میں شامل ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے سیاست کو سیاست کے ذریعے ڈیل کرنے کا کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے صحیح ہے آپ میرا سوال سارے اگر آپ اجازت دیں اس طرح خورت کے بیانات تھے اسی طرح نواز شریف صاحب نے بھی آرمی چیف پر تنقید کی جی جی بتائیے میرا سوال اب آپ سے یہ تھا اس وقت بھی کہ آپ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ سیاست دان سیاست دانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے باتچیت نہیں ہوگی تو پھر سیاست دان آپس میں معاملات حل نہیں کریں گے تو کچھ اور کرے گا تو میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ بھئی ایسی صورت میں کہ جب یہ حالات محول رہا ہی نہیں ہے مذاکرات کا اب کیا تجویز ہے اب کیا ہوگا وقت کبھی سیاست دانوں کی باتچیت سے بھاگتا نہیں ہے کیا علی زفر انتخابی صلاحات کمیٹی میں نہیں بیٹھے کیا ہر دفعہ جب ان کے پرویز کھٹک آج ہی ہوئے نا پرائے کہ جب بھی الیکشن کی ڈیٹ آئی وہ سوٹ نہیں کی وہ ان کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ڈیٹ مل رہی تھی اور ہم نہیں بیٹھ رہے تھے تو یہ چیزیں ان کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ پارٹی بچالیں یا اپنی ذات کو آگے لے آئیں جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے ان کا مستقبل قریب کی سیاست میں آج کا پروگرام تھا اجازہ دیجئے اللہ حافظ